بسم اللہ الرحمن الرحیم نائیت پیلو جی چپٹر فائف سیل سائیکل سو پہلا جو کسٹن ہے فرسٹ کسٹن what is سیل سائیکل ڈسکرائب ویریس فیسز آف انٹر فیس آف سیل سائیکل بھی دیگرام کے سیل سائیکل ہے کیا اور اس کے جو ہنے انٹر فیس جو ہے اس کو ڈسکرائب کریں اس کو اس کی سٹیجز جو ہیں ان کو ڈائیگرام کے ساتھ تو سب سے پہلے ہے سیل سائیکل سائیکل یہ ہوتا ہے کہ ایک جو جندار ایک سیل بنتا ہے پھر اس سے پیدا ہو کہ ایک نیا سیل بنتا ہے اس پورے پروسیس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں سیل سائیکل the serious event that take place in yukaryotic cell leading to it is called cell cycle تو ایک سیل سائیکل جب وہ بنتا ہے پھر سیل آگے ڈوین کابل ہوتا ہے yukaryotic cell جس میں نیوکریس ویرہ پریزنٹ ہے تو اس کو کہتے ہیں سیل سائیکل periods of cell cycle آپ کہیں there are two broad periods of cell cycle two broad periods ہیں نمبر one ہے انٹر فیز اور دوسرا ہے ایم فیز انٹر فیز اور ایم فیز ایم فیز جس کو ڈوین فیز بھی کہتے ہیں یعنی انٹر فیز میں پورے پرپریشن ہوتی ہے اور ایم فیز میں پھر میٹوٹک ڈوین یعنی دوین فیز سٹارٹ ہوتا ہے اب انٹر فیز کیا ہے the period between the end of one mitosis and the start of next mitosis is called انٹر فیز تو انٹر فیز ایسا ہے جس میں ایک mitosis سے دوسری mitosis تک جو وقفہ ہے جو time ہے جو period ہے اس کو کہتے ہیں انٹر فیز کے ایک سیل ایک سیل میں mitosis ہو رہی ہے پھر اس سے اگلی generation میں جب mitosis ہوگی تو اس کو کہتے ہیں انٹر فیز اب typically انٹر فیز least for at least 90% of the total time required for cell cycle کہ ایک سیل سائیکل جو اگر سو منٹ لگتے ہیں اسے تو اس میں سے 90 منٹ سمجھنے کے انٹر فیز چلتا ہے اتنا لمبا پروسس ہے انٹر فیز اور سب سے زیادہ سمجھنے بیسیک اور سب سے سٹارٹنگ والا اور یہی جو ہے نا لانگ پروسس ہے لانگ فیز ہے انٹر فیز ہی سیل سائیکل میں کہ 90% جو ہے نا وہ time required ہوتا ہے انٹر فیز میں اس کو longest فیز بھی کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے اگر 90% سے لمبا فیز ہے سب سے پھر اس کے سب فیز ہیں کچھ جیسے جی ون فیز ہے اس فیز سب انٹر فیز کا جو ہے نا سب فیز ہے میں اس میں کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو سیل ایک بنا ہے تو وہ سائز میں اس میں بڑا ہوگا ٹھیک ہے پھر دوسرے نمبر پہ کیا ہے انٹر کیمیکل چینجز انٹرنل کیمیکل چینجز اکرین سیل سیل میں اندرونی چینجز ہو رہی ہیں کیونکہ سیل وہ تیار ہونے لگا ہے اب پہلے تو وہ گروہ ہوا اب اس میں تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں اندر تاکہ وہ مچور ہو جائے سیل انٹرنل چینجز پریپیر ڈاٹر سیل فار ڈین اے ریپلکیشن اب وہ سیل پریپیر خود کو تیار کر رہا ہے کہ وہ اب ڈین اے جو اس کے اندر ہے وہ ریپلکیٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کی کافیوں بنیں گیا گئے پھر ٹرانسفر آر این اے اور میسنجر آر این اے سینتسائز تو ٹرانسفر آر این اے اور میسنجر آر این اے اے اس کے اندر سینتسائز جو جتے ہیں ڈین اے ریپلکیشن ہوتی ہے رائیبو سومس انڈ سیورل انزائیمز آر سنسائز جی ون فیس تو جی ون فیس میں اب کیا رائیبو سومس مر رہے ہیں اور بہت سے جو ہے انزائیم مر رہے ہیں جو خیلپ کریں گے سیل کو آگے سیل ڈوین میں تو یہ سارا انٹر فیس میں ہوتا ہے دین جی ون فیس ہے جی ون فیس میں جو ہے نا یہ سب فیس ہے انٹر فیس کا اس کے میں نہیں اوٹ کیا ہے کہ ایک سیل جو نیو سیل پروڈیوس ہوتا ہے وہ گروہ کر رہا ہے سائز میں اس میں چینجز ہو رہی ہیں سیل میں کیمیکل چینجز ہو رہی ہیں پھر سیل کے کیمیکل جو چینجز ہیں انٹرنل کیمیکل چینجز وہ پریپیر کر رہی ہیں ڈاٹر سیل کو فار ڈین ایر اپلیکیشن کے لیے اب ٹی ٹرانسفر آرنے اور مسینجر آرنے بھی اس میں بن گئے تاکہ پروٹین وغیرہ سنٹسائز اس کے اس میں پھر کچھ انزائم وغیرہ جو ہے نا وہ رائبوس ہوم بن رہے تاکہ وہ جی ون فیس سنٹسائز ہو سکے یہ ساری جی ون فیس میں سنٹسائز ہوتی ہے نیکٹ اس فیس جس کو سنٹسیز فیس بھی کہتے ہیں یعنی جی ون فیس میں پریپیر ہو رہا تھا سیل اب اس فیس میں سنٹسائز فیس ایس سے سنٹسائز ٹھیک ہے یعنی تیار بننا بننا یہ سیکنڈ فیس ہے سب سے پہلے تو یہ ہو گیا سیل گروہ کنٹینیوز تھرو آؤٹ ایس فیس پورے ایس فیس میں جو ہے نا وہ سیل کی گروہ چلتی رہتی ہے ریپلیکیشن آف ڈین اے اب اس میں کیا تھا ڈین اے ریپلیکیٹ ہونے کے لیے پریپیر ہو رہا تھا اس میں آپ ریپلیکیشن آف ڈین اے اکر ڈیورنگ ڈیس فیس میں ڈین اے کی ریپلیکیشن ہو رہی ہے بھو سٹینڈ ڈین اے ڈین اے کا دو سٹینڈ ہوتا ہے ڈین اے کچھ لیڈر لائک ہوتا ہے اس طرح ٹھیک ہے تو ڈین اے ریپلیکیشن is complicated بھو دین اے مست ریپلیکیٹ این نیو کمپلیمنٹری سٹینڈ آر سنٹسائز اب نیو کمپلیمنٹری جو ہے وہ ایک پرونہ ایک ان میں سے ہوگا ایک نیا ہاں ایک اس طرح اس میں ہوگا ایک اس طرح تو یہ ایک اور ایک اس طرح اس طرح جو ہے نیو کمپلیمنٹری سٹینڈ سنٹسائز ہوتے ہیں once ڈین اے ریپلیکیشن is completed the chromosome become ڈیپلیکیٹڈ and the cell become ready to enter the next phase called ڈی ڈو فیس اب کیا ہوگا جیسے جیسے یہ ریپلیکیٹ ہوگا جو chromosome ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہوتے ہیں chromosome تو ان کے سنٹر میں یہ ہوتا ہے سنٹروں میں ہوگا ٹھیک ہے تو وہ بھی ڈیپلیکیٹ ہو رہے ہیں ان کی بھی کافیوں بن رہی ہیں اور سیل اس طرح جو ہے نیو ریڈی ہو رہا ہے نیکسٹ فیس کے لیے جس کو جی ٹو فیس کہتے ہیں پہلے جی فیس تھا جس میں کیا پریپیر کر رہا ہے پھر اس فیس جس میں سنٹسائز ہو رہی ہے اب سنٹسائز ہونے کے بعد جی ٹو فیس آ گیا ہے جی ٹو فیس the gap between the end of s فیس and the start of m فیس is called جی ٹو فیس تو یہ سنٹر میں آتا ہے ٹھیک ہے کہ اس فیس سنٹسائز فیس اور m فیس میٹوٹک فیس کے درمیان میں آتا ہے m فیس کے درمیان ٹھیک ہے جس کو کہتے ہیں جی ٹو فیس اب جی ٹو فیس کے مین جو ایونٹس ہیں وہ پریپریشن آف پروٹین ٹیک پلیس which are essential for next phase mainly for the formation of spindle fibers تو اب اس سے آگے کیونکہ ایم فیس آنا ہے جی ٹو فیس کے بعد تو اس لیے جی ٹو فیس میں ایسی چیزیں پریپیر ہو رہی ہیں اسنٹسائز پروٹین بن رہی یا پریپریشن ہو رہی ہے جو آگے ایم فیس میں کام دیں گی جن جو spindle fiber بناتی ہیں ٹھیک ہے spindle fiber اب آگے کام دیں گے پھر دوسرا ہے central replicates ہو رہا ہے اور move to either end of the nucleus central move replicate ہو کے وہ nucleus کی end side پہ جا رہا ہے it indicates the end of interface تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ interface of end ہونے والا new phase cell کا انٹر ہونے والا ہے cell کی replication میں cell cycle میں اس کے بعد ایک temporarily یا permanently کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ devian رک جاتی ہے stop dividing ٹھیک ہے cell اس کو کہتے ہیں جی not face کہ جس میں growth بالکل رک جاتی ہے stunt ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جی not face یہ آتا ہے کبھی کبھی درمیان میں face ٹھیک ہے اب next ہے define my tosses my tosses کیا ہے تو ایک جرمن biologist جس تھے والتھر flaming انہیں ایٹین ایٹی میں ڈیٹیل اکاؤنٹ آف سٹیجز آف سٹیجز آف سٹیجز آف سٹیجز آف سٹیجز آف سٹیجز دی he observe that in our dividing cell the nucleus passes through a series of changes which he called my tosses جس کو انہوں نے my tosses کہا کہ نیوکلس جو ہے وہ جس کو سیل کا سیوریل چینجز کے تھو گزرتا ہے اس پروسیس کو اس چیز کو کہتے ہیں my tosses اب یہ my tosses کے cell he observe that dividing cell the nucleus passes through a series of changes is called which is called my tosses تو اب status stages کہا ہے my tosses کی دو dividers two stages میں divided کیا گیا ہے ایک کو کہتے ہیں karyokinesis karyokinesis کا مطلب ہوتا ہے nucleus kinesis مطلب ڈوین کے nucleus کی ڈوین دوسرا ہوتا ہے cytokinesis cyto کا مطلب ہوتا ہے cell یا cytoplasm اور دوسرا ہے kinases یعنی cytoplasm کی ڈوین ٹھیک ہے karyokinesis it is the ڈوین of the nucleus یہ nucleus کی ڈوین ہے karyo means nucleus and kinases mean ڈوین کے nucleus کی ڈوین کو karyokinesis کہتے ہیں دوسری ہے cytokinesis cytokinesis cell and kinases mean ڈوین تو cytokinesis یعنی cell کی ڈوین اس میں ہوتی ہے cytokinesis میں تو ایک میں karyon nucleus کی ہو رہی ہے دوسرے میں cytokines یا پورے cell کی ڈوین ہو رہی ہے اب اس کے various phase ہیں کچھ karyokinesis کے سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے pro phase pro phase جو ہے نا pro کا مدر ہوتا ہے پہلے ٹھیک ہے اچھا اب pro phase کے جو ہے نا main events کے ہیں condensation of chromatin network chromatin network جو ہیں وہ condense ہو رہے ہیں and thread like chromosomes appear تو پہلے یہ جو ایسے کچھ داگرین والا اس ٹکسر پڑا ہوتا ہے گھاڑا اس کو کہتے ہیں chromatin یہ اب کیا ہو رہا ہے chromosomes appear ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح chromosomes appear ہو رہے ہیں pro phase میں each chromosome consist of two chromatids attached with each other at strom centromere تو اس طرح ہوتا ہے یہ center والا جو ہے وہ ہو گیا اس کا chromatids two یہ دونوں ہو گئے chromatids ٹھیک ہے attach with say a centromere center والا ٹھیک ہے centromere پہ دونوں attach ہوتے ہیں nuclear membrane disappear اب جو ان کے نیوکلیس تھا chromatin brain کے اب یہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہے کہ centrioles move to the opposite poles اب جو centrioles ہیں وہ opposite pole کی طرف جا رہے ہیں یہ نیوکلیس ہے تو ایک دو اس طرف جائیں گے دو اس طرف جائیں گے ٹھیک opposite pole کی طرف جا رہے ہیں three sets of spindle fiber arise from each centrioles اب centrioles سے جو انہیں وہ spindle fiber بھی set spindle fiber کے arise ہو رہے ہیں تو یہ پرو فیز کا ہے اس میں اب کیا ہے astral microtubes ایک منتی ہے astral astral یا stratified اس طرح جیزیں جو ہوتی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے star shape ٹھیک ہے ester تو star shape microtubules radiate outward microtubules radiate ہو رہے ہیں outward تو فارم کر رہے ہیں star shape structure کچھ اس طرح وہ radiate ہو رہے ہیں کچھ اس طرح جو ہیں star shape structure بنا رہے ہیں then kineto core microtubules kineto core microtubules are attached to the kineto core of chromosomes اب وہ chromato kineto core جو ہیں اس کے ساتھ attach ہو رہے ہیں جو اس کا chromosome کا ہے پھر polar microtubules the polar microtubules arise from one pole and come in contact with the microtubules of the other poles تو ایک پول سے جب نکر رہے ہیں تو دوسرے پول کے ساتھ جا کے اس طرح attach ہو رہے ہیں ٹھیک ہے دو پول آپس میں بننے polar اس لئے ہونے کہتے ہیں دوسرا پہلا ہو گیا pro phase دوسرا اب ہو گیا meta phase تو meta phase میں اب کیا ہے during this phase chromosome arrange itself at the center of cell to form line of chromosomes called meta phase plate or equatorial plate تو اب اس phase میں کیا ہے کہ chromosome وہ itself arrange ہو رہے ہیں center of cell center of cell to form line of chromosomes تو chromosome کی وہ cell کے center میں اکٹھے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے line ہو رہے ہیں ایسے تاکہ جو ہیں وہ ایک پلیٹ سے بنا سکیں یا equatorial plate equatorial equal plate ایک بنا سکیں two spindle fibers from both sides attach with one chromosome جو تو یہ اب تیسرا اینہ 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 دو اینہ ہمارا جو پلیٹ 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 سکتہ پلیٹ 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 تاکہ تیلو فیز تیلو آپ تیلو ریٹ پلیٹ پلیٹ سکتہ پلیٹ 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 نیٹ 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 ڈو ڈاٹر نکلائی اور فارم دو ڈاٹر نکلائی بن گئے یہ بھی ایک نکلائی بن گئے یہ بھی ایک نکلائی تو سیم نمبر آف کروموسومز اس میں جتنے پیرنٹس میں تھے اتنے ہی اب اس میں آگے ہیں ٹیلو فیز میں ٹیلو یعنی ٹیل بن گیا ٹیل فیل اینڈ یعنی ٹھیک ہے نیکسٹ ہے یہ دیکھیں میٹوسیس ٹھیک ہے انٹر فیز تھا اب کرومیٹر نیٹ ورک پڑھا ہے کوئی کلیر نہیں ہے کہ یہ کیا ہے پرو فیز میں پریپریشن ہوئی اور دیکھیں یہ اپیر ہو رہے ہیں کیا کروموسومز ٹھیک ہے کروموسومز اپیر ہو رہے ہیں یہ والے یہ بھی یہ بھی ٹھیک ہے اب کروموسومز کیا ہے اب میٹا فیز میں کروموسومز ان کو پول کر رہا ہے سپینڈل فائبر آگے سپینڈل فائبر ان کو اپنے پول کی طرف جو نہ ٹریکٹ کر لیں اینہ فیز میں آپ کیا ہے کہ وہ سپینڈل فائبر پول کی طرف ان کو کھینچ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ٹیلو فیز میں ٹیل بن گیا ہے جو وہ تھے وہ الگ ہو گئے ہیں یہ الگ ہو گئے تو دونوں الگ الگ ہو گئے ہیں آپ دیکھیں ادھر بھی اتنے کروموسومز ہیں ادھر بھی اتنے ہیں تو یہ ٹیلو فیز میں ہوتا ہے یہ تھا پورا جو تھا کیریو کانیسس اس میں ہم نے کیا کہا پڑھا ہے میٹا فیز کے کیریو کانیسس میں اس میں پرو فیز پڑھا ہے میٹا فیز پڑھا ہے اینہ فیز پڑھا ہے اور ٹیلو فیز یعنی اس کے یہ چار فیز ہونے پڑھے ہیں پہلے انٹر فیز تھا نائنٹی پرسنٹ وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے آر سیل کا ٹھیک ہے اب اس سے آگے مائٹوسیز کا دیکھتے ہیں ہم مائٹوسیز میں پرو فیز ہوا میٹا فیز ہوا ہے نا فیزو ٹیلو فیز اب سائٹو کانیسز کیسے ہوتی ہے بھی تیجب جارہ سائٹو کانیسز سائٹو کانیسز سائٹو کانیسز اب انیمل سائل میں کیسے ہوتی ہے سائٹو کانیسز میں plasma membrane in the center of the cell in folds invite اب کیا ہے center of the cell یہ ایک پورا cell تھا اب اس کی یہ cell membrane ہے اب cell membrane ایسے ہو گئی ہے center سے ٹھیک ہے invite کیا ہو گئی ہے fold ہو گئی ہے this fold depends and extend the entire equatorial plate and divide the parent cell into two daughter cell اب parent cell door daughter cell میں جوہاں نے یہ divide ہو گیا اب یہ break ہوئی ہے تو ٹھیک ہے یہ equatorial equal part میں divide ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب cytokinesis plants میں کیسے ہوتی ہے in plant cells during cytokinesis vesicles derived from galgy bodies move to the middle of the cell and fuse to form a membrane bonded disc called cell plate or pragmoplast تو pragmoplast یا disc plate بنتی ہے جو cell membrane ہے ٹھیک ہے اس میں سے جو vesicles ہیں وہ یا galgy bodies ہیں وہ move اور ہیں middle of the cell ایدھر ٹھیک ہے تاکہ cell کو جو ہے نا وہ fuse کر سکیں اور درمیان میں ایک ڈسک لائک سٹکچر بنا سکے تاکہ cell جو ہے نا وہ cell plate یا fragmoplast بن جائے the plate grows outward and more vesicle fuse with it finally the membrane of the cell plate fuses with the plasma membrane and then the cell wall this result two daughter cells تو پھر end پہ دو daughter cell بنتے ہیں bonded by its own membrane plasma membrane and cell wall جن کا اپنا plasma membrane اور cell wall ہوتی ہے ٹھیک ہے next اب significance کیا ہے mitosis کے importance of mitosis is the maintenance of chromosomal set man جو مقصد ہوتا ہے mitosis کا کہ chromosomal جو ہے نا وہ اس کو maintenance رکھا جائے chromosomal set کا for example 26 جو 46 ہوتے ہیں ٹھیک ہے kromosomes human میں جس میں 23 pairs ہوتے ہیں تو وہ پھر AR set میں دو kromosomes ہوتے ہیں following are the conditions in the life of organism where mitosis happen تو کچھ یہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوتے ہیں development and growth the numbers of cell within an organism increase by mitosis and this is the base of development from a single I go to the multicellar body and growth اب mitosis میں کیا cell divide ہو رہے ہیں ایک cell سے دوسرا cell بنتا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح تو اب یہی ہو رہا ہے development and growth میں کیا ہو رہا ہے کہ development کی base یہی ہے mitosis mitosis کے ثروح ہی آپ کے cell grow کر رہے ہیں آپ کی باڈی میں جو ہیں نا تو آپ ایک بنتی ہو پھر آپ کی باڈی گرو ہونے کے جیسے آپ multicellar بنتے ہو کیونکہ آپ کے وہی cell جو ہے کیونکہ cell ثری میں ہم نے پڑا بھی ہے کہ cell جو ہے وہ grow کرتے ہیں from pre-existing cell کہ جو پہلے سے cell موجود ہیں اس وجہ سے ہم جا کے پھر multicellar بنتے ہیں پھر cell replacement mitosis ensures proper replacement of host cell by new cell تو وہ ensure کرتی ہے کہ جو proper ہے جو new host cell ہے وہ new cell سے جو lost cell یعنی تو وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ دیکھیں آپ روز برش کرتے ہو تو آپ کے موں سے جو ازارو cell مر جاتے ہیں سیکڑو cell مر جاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے برش کے ساتھ کچھ بیع جاتے ہیں کچھ اندر آپ کے چلے جاتے ہیں سلائیوہ میں کچھ سلائیوے کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں لیکن وہ روز جو ہے نا وہ ریپلیس ہو رہے ہیں تو یہ مائٹوسیس کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ سل پراپر جو ہے نا وہ ریپلیس ہو رہے ہیں پھر ہا ری جنریشن تو ری جنریشن ہوتی ہے کچھ میں فارکزمپل جو ہے نا it is the process of the renew of organisms are the worn out cells and tissues کے نیو سیلز اور ٹیشو جو ہیں وہ بن جاتے ہیں جیسے کہ فارکزمپل جو ہیں مائٹوسیس ہوتی ہے تیل ان لیزرڈ کے جو لیزرڈ ہیں یا جو سٹار فیش ہے وہ اس کے بارے میں وہ جو مچھلی جس کا کٹ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ چیز جو دوبارہ اس کی ری جنریشن ہو جاتا ہے اس طرح میں بھی کٹ وانڈ لگتے ہیں تو وہ دوبارہ ری جنریشن ہو رہی ہے باری کے پارٹ کی پیسہ باری پارٹ اس کو کہتے ہیں ری جنریشن ٹھیک ہے پھر ہیلنگ آف وانڈ اسی کی نیچے اگزمپل دیویا ہے کہ ہمارے جو لگ جاتا ہے زخم وغیرہ جو کٹ وغیرہ وہ بھی ہیل ہو رہا ہے مائٹوسیس کے ثروہ اس سیکچوری پروڈکشن جو پلانٹس میں ہو رہی ہے وہ بھی اسی کے ثروہ ہو رہی ہے ان کی بارڈی کے پارٹ جو ہیں وہ اس سیکچوری پروڈکشن کی وجہ سے پروڈیوس پلانٹس میں ہو رہی ہیں مائٹوسیس کے پلانٹس میں جب آپ ایک وہ ٹینی کاٹ کے لگا دیتے ہو ٹھیک ہے تو وہ دوبارہ جو نا پورا ایک پلانٹ بن جاتی ہے تو وہ بھی کٹنگ پھر گرافٹنگ جو آپ کرتے ہو ٹھیک ہے پھر برڈنگ جو ہو رہی ہے کہ ایک جو نا سیل سے وہ تو ڈیوائیڈ ہو کے پورا ایک ارگنیزم بن رہا ہے ٹھیک ہے خائدرا میں وہ جو اسیکچوری برڈنگ ہوتی ہے یہ ساری جو ہے نا وہ اسی میٹوسیس کرنے سے چاہے نیکسٹ ہے میوسیس کیا ہے میوسیس 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 مائٹین سیمٹی سکس بائی جرمن بیلوجسٹ آسکر خارٹ ویگ تو خارٹ ویگ آسکر خارڈ ویڈ نے جو ہے نا وہ خارٹ ویڈ نے خارٹ ویگ نے ایٹین سیمٹی سکس میں جو ہے نا اس کو ڈسکور کیا تھا میوسیس کو اس کی ڈیوینیشن یہ ہے کہ تو اس میں آپ کیا ہے کہ خاف نمبر آجاتے ہیں پیرنٹس میں کیا تھے فوٹی سکس سے تو اب جو ہے نا جو آگے سیل ڈاٹر سیل بن رہے ہیں ان میں سے ہر سیل میں ایک سیل میں ٹونٹی تھری ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک ہے کہ جرمن جو تھا آسکر جرمن بائیولوجسٹ آسکر ہارٹ ویگ نے یہ کہا سیل ڈوین کی پہلے اس نے دیفنیشن تھی کہ جو میوسیس ہے وہ اس میں ہوتا کہ ایک سنگل پیرنٹس سیل فارم کرتا ہے فور ڈاٹر سیل اور ہر ڈاٹر سیل میں خاف نمبر آف کروموسومز ہوتے ہیں پیرنٹس سیل کہ پیرنٹس میں فوٹی سکس ہیں انسانوں میں تو اب اس میں 23 ہوں گے میوسیس کے دور ٹھیک ہے جبکہ میٹوسیس میں وہی پورے ایکول نمبر آف کروموسومز ہوتے ہیں اس کو ریڈکشن بھی کہتے ہیں کہ ریڈیوس ہو گیا اس دیپ لائیڈ نمبر آف کروموسومز آر ریڈیوس تو ہیپ لائیڈ کے ڈیپ لائیڈ تھے تو ہیپ لائیڈ ہو گئے ٹھیک ہے دو پر ڈیوائیڈ ہو گئے تو اب سٹیجز آف میوسیس کے دو سٹیجز ہیں میوسیس ون ہے اور میوسیس ٹھیک ہے اب میوسیس ون کے بھی ویریئیس فیسز ہیں جس طرح اس کے تھے پرو فیس میٹا فیس اینا فیس ڈی لو فیس اب سب سے پہلے پرو فیس میوسیس میں نائنٹی پرسنٹ ٹائم سپینڈ کرتا ہے جب جیسے پہلے کیا تھا انٹر فیس نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہے اب میوسیس میں پرو فیس جو ون ہے وہ کر رہا ہے نائنٹی پرسنٹ سپینڈ کر رہا ہے یعنی یہ جو ہے نائنٹی فیس اس کا میوسیس فیس کرومیٹر میٹیریل کنڈنس انڈ کروموسوم بکم ویزی بل وہ ہی کرومیٹر وہ ہی نیٹ ورک وہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے کنڈنس ہو رہا ہے اور کروموسوم آرہے ہیں کروموسوم آرہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہومو لوگس کروموسوم فرام پیر پیر پیرنگ آف ہومو لوگس کروموسوم سنی 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 ایسے جو ہیں وہ جوڑے بنا رہے ہیں کروموسوم پیر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں سنی ایچ پیر اس کال ٹیٹرارڈ بکاوز ایچ پیر خیز فور کرومیٹر اب دو یہ کرومیٹر سے دو یہ تو اس کو ٹیٹرارڈ کا مطلب ہوتا ہے فور ٹھیک ہے ٹیٹرارڈ بنا رہا ہے ہر پیر دین ان کو بائیویٹر بھی کہتے ہیں کیونکہ ہر پیر میں دو کرومیٹر ایک یہ ہو گیا ایک یہ تو یہ بائیویٹر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس پیر میں دو کرومیٹر دو نان سسٹر کرومیٹر 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 بکم زیپ ٹوگیدر فارمن کمپلیکس نون از کیازمیٹا تو یہ دونوں مل کیازمیٹا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ پارٹ چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں کراس گوور کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں چینج کر رہے ہیں اب سپینڈل فائبر ایسے بنائے گا اپوزٹ پول کی طرح جائے گا ایک اس پیٹ پہ ایک سائٹ پہ ٹھیک ہے نیکسٹ یہ ہو گیا پرو فیز اب میٹا فیز میٹا فیز کے میٹا فیز فار میں لائن کارڈ میٹا فیز پلیٹ اور ایک پلیٹ تو اب یہ بھی وہی بات ہے کہ جو ہم لوگس کروم سائم ہیں وہ کچھ بنا رہے ہیں پلیٹ کی لائن بنا رہے ہیں درمیان میں ایک لائن سی پلیٹ اٹیج ایک ادھر کھینچے گا ایک کھینچے گا ٹھیک ہے اس طرح پل دو پل بن جائیں گے اس طرح جس طرح وہ پہلے ہم نے شیپ میں پڑھا تھا اس طرح جو ہوگا سپینڈل فائبر ایک پل یہ بن جائے گا اور ایک پل یہ ٹھیک ہے اب آگے ہے یہ ہو گیا میٹا فیز پرو فیز کے بعد میٹا فیز پرو فیز میں پیر ہوئے اور ان کے آپس میں پیر بنے دو دو پیر بنے یعنی چار دو کرومیٹ اٹیج ہوئے ایک بائیویلنٹ بنا دو دو کرومیٹ چار کرومیٹ ایک سنٹرومیر پیر اٹیج تھے دوسرا ہوا میٹا فیز میٹا فیز میں ایک لائن بنی دو دو پول بن گے سپنڈل فائبل کی وجہ سے تو آپ میٹا فیز اٹیج ہو رہے ہیں اپنے پول کی طرف اب تیسرا جو ہے اینا فیز اینا فیز سپنڈل فائبر شورٹن ان دے پول دا ہومولوگس کروم سوم اب سپنڈل فائبر شارٹ ہو رہے ہیں اور کروم سوم کو پول کر رہے ہیں کروم در چلا جائے گا اپوز پول کی طرف ور ہیپ لائٹ سیٹ آف کروم سوم سیٹ فارم ایچ پول تو ون ہیپ لائٹ جو کروم سوم سوم پول پہ چلا جائے گا ٹیلو فیز ٹیلو فیز ون ٹیلو فیز ون میں نیوکلر میبرین این نیوکلائی اپیرز آراؤنڈ سیٹ آف کروم سوم تو آستہ آستہ جیسے یہ بنا نیوکلر میبرین نیوکلر بن رہا نیوکلس بن رہا ٹھیک ہے سائٹو پولازم دیوائی ٹو فارم ٹو ڈاٹر سیل اب یہ سائٹو پولازم یہاں سے ڈیوائی ہو گیا تو یہ نیوکلس بن گیا ٹھیک ہے تو اب ایک نیا نیا سائلز بن گئے یہ دیکھیں یہ پورا پروسیس دکھا گیا پہلے ہوا پرو فیز پرو فیز میں دیکھیں کروموسوم اپیر ہوئے میٹا فیز میٹا فیز میں جو ہیں وہ کروموسوم پول کی طرف جا رہے ہیں درمیان میں ٹھیک ہے پھر اینا فیز میں دیکھیں وہ اپنے فیز کی طرف جا سیکنڈ پار آف دو میٹا پروسیس مچ آف دیس پار اس سیمیلر تو میٹا تو یہ بھی جو ہے میٹا سیمیلر آف میٹا اس میں وہ ہی میٹا سیمیٹ ہوں گے پیرنٹ سیلز خیاب نمبر آف کروموسوم آر سیلز خیاب نمبر تو اس میں کیا ہوگا یہ میٹا دیپ لائد نمبر آف سیلز اور دیپ لائد آگے جو پورے افور سکس ہیں اگلے دارٹ سیل میں بھی اس میں ایک چیز ڈیفرنٹ ہے کہ جو پیرنٹ سیل ہیں یعنی جو ابھی بنے سیل ہمارے پاس دو ان میں 23 23 23 23 خیاب گے تو اسی طرح جو آگے بکم مور پرومینٹ اب کیا تھا ایسے سیل بن رہے تھے درمیان میں یہ پلیٹ تھی تو اب یہ مور ویزی بل ہو رہے ہیں اور پرومینٹ تو اس کے اوپر یہ دو کرومیٹر ایک یہ ایک یہ اب سنٹریول موو اپوزیٹ پول سپینڈل فائبر اب سنٹریول اپوزیٹ پول پر جا رہا ہے سپینڈل فائبر بنا رہا ہے ٹھیک ہے پھر میٹا فیز آتا ہے میٹا فیز کرومو سومز میٹا فیز میں ایک لائن بن رہی ہے ایک جس میں ایک ایک ویٹوریل پول یہ اسی طرح یہ لائن بنی ہے یہ سیل تھا پورا یہ تو ایر ٹائپ بن جاتا ہے اس میں شیپ اس کی بن جاتی ہے سنٹرومیر اپنے ٹیلو فیز ٹیلو فیز میں ٹیل یعنی انڈ والا ہوتا ہے یہ ٹیلو فیز کرومیٹر ریچ تو دیر ریسپیکٹی پول اب کرومیٹر جو ہیں وہ اپنے پر ریسپیکٹی پول پہ 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 نوکلائی 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 جو ہیں وہ یہ تھا یہ تھا اب یہ ہوں پہ نوکلائی برین بن ری ہے اس کے اندر کرومیٹر نیٹ ورک پڑا ہوا ہے کمپلیشن آف سائٹو کنیسز اکرین ٹیلو فیز ٹو اب سائٹو کنیسز کی جو سائٹو پلازم پوری ڈوین ہو گیا آف دو پہ 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 تھا ٹھیک کہ یہ تک دو یہ سائل ہمارے پاس بن گئے تھے اب وہ ہی دو سائل آگے پھر میاس سائل ہوئی سائل سائل ہوئے ہیں دو یہ بن گئے ہیں چار سائل ہوئے ہیں آپ ہمارے پاس جو میاس سائل 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 گیمیٹ فرمیشن ہوتی گیمیٹ بنتے میل گیمیٹ سائل گیمیٹ گیمیٹ میل میں اینیمالز میں پیرنٹ سائل سائل نمبر آف کروم ہوتے ہیں تو وہ ہی بنتے یعنی فورٹی سیکس تھے تو ان سے آپ آگے ٹوئنٹی تھری بن گئے انسانو میں خاص طور پہ دا میل اور فیمیل گیمیٹ فیوز ٹوگی گیمیٹ دیپ لائی نمبر تو اب خیپ لائی سے جو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ انڈر گوز ہوگا کہ میٹوز کرے گا میوز کے بعد پھر میٹوز ہوگی تو پھر پورا بن جائے گا نیو آرگنزم بن جائے گا پلانٹس میں کیا ہوتا ہے سپور جو مدر سل ہیں وہ میوز کریں گے تاکہ سپور بنا سکیں دو سپور گرو انتو ہیپلائی سٹکچر وچ پروڈیوز ہیپلائی گیمیٹ پیمی مائٹوس دا گیمیٹ کمبائن تو پروڈیوز تا ڈیپلائی زائیگوڈ انڈ پہ جاکر بنیں گے جس میں جو ٹوٹل ہیں جتنے پیرنٹس میں ہوتے ہیں اتنے ہو جائیں گے اور پھر ریپیٹڈ مائٹوس سٹو بکم ڈیپلائی بلانٹ تو ایک ڈیپلائی بلانٹ بن جائے گا اب اس کا دوسرا سگنیفکن سابس کہا کہ یہ منٹین کرتا ہے کونسٹن نمبر آف کروم اس کی وجہ سے اسی طرح دیپلائی دیپلائی ہوتی رہتے تو پھر فوٹی سکس جائے کروم آف دبل ہو جائیں ٹھیک ہے ایٹی اور سکس نانٹی ٹھیک ہے تو اس لئے جو ہے نا یہ ضروری ہے کہ مینٹین رکھی جائے کونسٹن نمبر آف کروم آف آف کروم دوسرا جنیٹک ویریشن رہے تاکہ کریئیٹ جنیٹک ویریشن آمونگ آف سپرنگ دیس ویریشن آکر کروم آف جنیٹک ری کمبینیشن اور جنیٹک ویریشن ان میں رہے اب دو بڑی اپسٹاسیز اور نیکروسیز اپسٹاسیز ہوتا ہے کہ سیل کی پروگرام سیل خود دیت کر جاتا ہے لائزوزوم برویک ڈون کرتے سیل کی جو ہوتا ہے اس طرح تو وہ سیل خود پر سیل کی ڈیت ہو جاتی ہے جبکہ دوسرا جو ہوتا ہے نیکروسیز اس میں جو ہے وہ ایکسیڈنٹل جو دیت تھی جو انجریف گیرہ سیل کی دیت کا کاز منتی ہے اپسٹاسیز ہے پروگرام سیل پی سی ڈی کے خود سیل سپلیٹ ہوتا ہے خود ہی آپ کو ڈیمج کر دیتا ہے دیورنگ اپوپٹاسیز دا سیل سپلیٹ انٹو سمال میمبرین بانڈ بارڈیز نون ایز اپو اپوپٹارٹک بارڈیز اپٹارٹک بارڈیز کیناٹ ڈیمج نیبرنگ سیل وہ نیبرنگ سیل کو نہیں ڈیمج کرتے ایٹ کیناٹ کاز انفلمیشن انفلمیشن بھی نہیں کاز کتے نیبرنگ سیل میں اس وجہ سے ہوتی ہے اپوپٹاسیز کی وجہ سے اپوپٹاسیز ہو رہی ہے انگلیاں بنانے میں اس دوران بھی پہلے آتھ پورا ہوتا ہے پھر آستا انگلیاں اس میں سیل ٹوٹتے انگلیاں شروع ہو جاتی پھر اڈالٹ ارگنزم میں یہ چلتا رہتا ہے نیکروز کیا ہوتی ہے اکسیڈنٹل سیل ہوتی اکسیڈنٹ ہوا اس کی وجہ سے جو سیل کی ڈیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نیکروز اکسیڈنٹل ہو گئی یا انجری ہوئی اس میں بلیک سے مار گئی ہے یہ سارا اپوپٹاسیز ہے یہ بریک ڈون ہو رہی ہے یہ سارا اپوپٹاسیز ہے نیکروز میں اکسیڈنٹل جو ہے نا وہ انکریز ہوا ہے سیل والیم اور پلازم امبرین جو اس میں سے چیزیں لکھے جو گئے تو وہ ختم ہو گیا ہے یہ تھا ہی پیچھ پیچھ آپ پیچھ بیدا پیچھ گئی ۟